بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو این وینکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اس ویو انجرینگ میتوڈ فرینڈ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم انگلیش کے ٹائپنگ کو ہم اردو میں کس طرح یا کسی بھی لینگویج میں ہم اس کو کس طرح کنورٹ کریں گے جس طرح کے میں لکھ لیتا ہوں کیا حال ہے اب یہ ڈائریکلی جو ہے اس کو انگلیش کے میسیج کو اس کو ڈائریکلی اس کو اور دعریکلی اس کو جو ہے اردو میں کنورٹ کرتا ہے کیا حال ہے اتنا آسان جو ہے یہ صرف یہ ہی نہیں کہ ہم اس کو اردو سے انگلیش سے بلکہ دنیا کسی بھی لینگویج سے ہم اس کو انگلیش سے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کو کنورٹ کریں گے اور یہ ہی نہیں کہ ہم صرف اس کو پوٹوشاپ میں کریں گے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان پیج میں ہم کوئی چیز جب لکھتا ہے تو صرف ان پیج تب ہم جو ہے اس کے لئے ہم ٹائپنگ سکیں گے اردو ٹائپنگ سکیں گے اور جو ہے اس کو ان پیج کے انٹر فیس کو جو ہے پہچاننا ہو تو یہ بہت مشکل سا ہوتا ہے اور انشاءاللہ یہ بہت آسان اور ایزی طریقہ ہے تو اس کو کرنے کے لئے سب سے پہلا آپ نے کیا کرنا ہو کہ گوگل بھابنا ہوگا آپ کو اور گوگل معنی کے بعد آنے کے بعد یہاں پر آپ نے انپوٹ ٹول لکھنا ہوگا اور انٹر کرنا ہوگا تو گوگل انپوٹ ٹول لکھنے کے بعد یہ ہمارے ساتھ جو سب سے ٹاپ والا ہے ہم نے اس پر کلک کرنا ہوگا اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے ساتھ ڈیفرنٹ طرح کی آجائے گا آن کروم آن وینڈو آن سرویس یعنی یا ہم کسی موبائل پر بھی ہم کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم آن وینڈو کریں گے تو افلائن بھی ہوگا ہم ہمارے ساتھ اگر نیٹ نہیں ہو تب بھی وہ ہمارے ساتھ کام کرے گا تو یہ ہمارے ساتھ فرنڈ آہ لینگویج آگئے کہ کس لینگویج آہ میں آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہتا ہے اگر آپ نے یہاں پر اردو سلیک کیا تو یہ ہمارے جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا اسی طرح ہم اس کو لگے گے اگر آپ نے یہاں پر ہندی لکھ لیا تو یہاں پر آپ ہندی لکھوں گے یہ ہمارے ساتھ نیچے آ جائے گا اسی طرح بینگالی جتنے بھی یہاں پر لینگویج ہے اس میں آپ اس کو کنوٹ کر سکتے ہیں تو میں اس کو اردو میں کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر اردو سلیک کروں گا اور اگری پر ہم کر کلک کروں گا اور پھر ڈاؤنلوڈ پر کلک کروں گا ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنے کے بعد یہ ہمارے ساتھ اس طرح کے ایک فائل آ جائے گا اور آپ نے اس پر ڈبل کریکل کے آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہوگا انسٹال کرنے کے بعد یہ ہمارے ساتھ اس طرح کے ایک ٹیپ آ جائے گا اور یہ ہمارے ساتھ اس طرح کے یہاں پر ایک اس کا ٹیپ بن جائے گا اردو اور انگلش میں نے اس کو اردو اور انگلش سلیک کیا ہوتا ہے تو پھر اگر میں چاہتا کہ میں اس کو انگلش میں لکھوں تو میں اس کو یہاں پر انگلش لکھوں گا لیکن اگر میں چاہتا کہ میں اس کو اردو میں لکھنا چاہتا تو پھر میں نے یہاں پر اردو میں جو ہے اس کو سلیک کرنا ہوگا اتنا آسانی کے ساتھ فرنڈ یہ ہماری ساتھ ہوتا ہے اور اگر آپ جو ہے چاہتے کہ نہیں میں ہر جگہ اس کو لکھنا چاہتے تو جہاں پر آپ بھی آپ کمپیوٹر میں کوئی بھی سفٹیر ہو اسی میں آپ اس کو لکھ سکتا ہے اس نے آسانی کے ساتھ جس طرح آپ ایک ایس ایم اس کو ہم اب ٹائپ کرسکنا کسی ٹائپ اردو ٹائپنگ کو سکھنے کی ضرورت ہوگی نہ کوئی اور مسئلہ ہوگا لیکن فرنڈ اس طرح اس کو آسان بنانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ اس کو یہاں پر اردو فونڈز کو سلیک کرنا ہے یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپ کے اردو فونڈ ہے میں اس کو ڈیفرنٹ ٹائپ میں چینج کرتا ہوں تو یہ دیکھو فرنڈز کو فونڈ پر بھی چینج کر سکتے یہ فونڈ ہم نے کس طرح چینج کرنا ہوگا یہ میری چلے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو جو ہے فونڈ کا تقریباً پانچ سو فونڈز ہے اردو کے اور انگلیس کے سارے کے کمبائن ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پھر یہاں پر آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہوگا اور پھر اسی طرح حبصورت حبصورت فونڈز آپ کے ساتھ آ جائے گی تو اس فونڈز کو جو ہے آپ نے انسٹال کرنا ہوگا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹس ایٹوریل مزید اچھا ایٹوریل کے لیے ہمارے یہاں پر سبکرائب کے بٹن پر کلک کرو اس ساتھ میں اسی نوٹیفکیشن کے بٹن پر پک کلک کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی میری اپلوڈ کروں گا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو معلومات مل جائے گی تو فرینڈ تینکس پر واشنگ